ہیلو گائز ویلکم بیک تو انیدر ویڈیو تو جیسے کہ ہم نے لاس ویڈیوز میں کچھ ویب ویوز کے بارے میں پڑھا ٹیکسٹ ویو اور ایڈی ٹیکس کے بارے میں پڑھا تو جو لوگ میرے چینل پر نئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی مزید ٹاپکس کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے تو بغیر کسی ٹائم کے جائے کہ ہم چلتے ہیں اپنے انڈوائی سٹوڈیو کی طرف آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے یہ میں انڈوائی سٹوڈیو کھول لیتا ہوں ٹیک ہے اور یہاں پہ میں اپنا پروجیکٹ کھول لیتا ہوں تو جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ کس طریقے تب ویب ویو کے اندر ڈیٹا اور ویب سیٹ لوڈ کی جاتی ہے تو آج ہم پڑھیں گے گائیڈ لین کے بارے میں تو میں کیا کرتا ہوں میں اس سارا جو کوڈ ہے میرا یہ ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیزائن کی طرف اور میں اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں اچھا بیسک جو ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گائیڈ لین ہم بناتے کس طریقے سے ہیں اور گائیڈ لین جو ہے ہمارا کام کس طریقے تک کرتی ہے گائیڈ لین کا مطلب کیا ہے گائیڈ لین یوز کیا ہوتی ہے اور گائیڈ لین کے فوائد کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گائیڈ لین یوز کیسے کرتے ہیں گائیڈ لین کے لیے ہم سمپل یہ لکھتے ہیں ویجٹ گائیڈ لین اور گائیڈ لین کو ہم ریپ کونٹنٹ ریپ کونٹنٹ بتا کے ہم یہاں بند کر دیتے ہیں گائیڈ لائن بسیکلی پرسنٹیج کی ایک لائن ہوتے جس طریقے سے آپ لوگوں نے ڈیزائنرز کو دیکھا ہوگا فوٹو شاپ میں یا جو بھی ان کے ڈیزائننگ ٹولز ہیں زیپلین ہیں اور بھی جو ہیں اس کے اندر وہ ایک لائن ڈرو کرتے ہیں اس لائن کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی چیزوں کو مینج کرتے ہیں تو بسیکلی یہ گائیڈ لائن ہے اس کو میں گائیڈ لائن کو نام آئی ڈی دے دیتا ہوں گائیڈ لائن جو کہ ہم یوز کریں گے دوبارہ سے بعد میں ٹھیک ہے اب جسی میں نے گائیڈ لائن رکھی ہے اب میں اس گائیڈ لائن کی مجھے پرسنٹیج دینی ہے ٹھیک ہے گائیڈ پرسنٹیج میں اس کو کہتا ہوں زیرو پوائنٹ سیونٹی تو یہ کیا ہوا میری جو سکرین کی جو ہائٹ تھی میری جو سکرین کی جو ہائٹ ہے اس کے حساب سے اس نے اپنے آپ کو ستر پرسنٹ نیچے کر لیا اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں لیٹ سے نائن تو اور مزید نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ ایک چیز اچھا اور دوسری چی چیز مجھے کیا کرنی پڑتی ہے دیتا ہوں اورینتیشن ورٹیکل اب میں ورٹیکل کروں گا تو نائنٹی پرسنٹ دیکھیں یہ میری ڈیوائس کا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور نائنٹی پرسنٹ اس نے یہاں سے اپنے آپ کو ڈراؤ کر لیا اگر میں یہاں دیتا ہوں ہوریزونٹل تو اس نے کیا کیا نائنٹی پرسنٹ جو میری ڈیوائس کا جو پوری ہنڈرڈ پرسنٹ 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 نے لائن ڈراؤ کر دی for example اب یہ میں نے کہہ د ایک لائن ڈرو ہو گئی ٹھیک ہے جس کو میں نے کہے دی گائر لائن 1 اس کو میں نے کہے دیا 1 اور اس کو میں نے کہے دیا 2 ٹھیک ہے اور یہ بھی اس کو میں نے کر دیا 20 پرسنٹ اب مر پرسنٹ دو گائر لائن ہو گئی اب مجھے کوئی بھی ویون رکھنا ہے جس کو مارجن دینا ہے消CorCorCorCor理 رڈ بلٹ سے مجھے کوئی ایسا ویون رکھنا ہے جس کا میریو عالبر ٹو 선택ولی ہو ہو تو وہ بسیق کیوں ہ 101net کریں گے تو اس حل کوزے بچنی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم متوں لیتے ہیں اب فر اگزامپل میں یہاں پر ایک image view لیتا ہوں Image vew ٹھیک ہے میں نے image vew لیا rap content wrap content ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پھر اس کو ڈی دی دی bu image vew یہ ڈی دینا بہت ضروری ہوتا ہے مرای ڈی دی دی میں نے اور یہاں پھر میں نے اس کی Image set کر دی فر اگزامپل image میں سیڈک کر دیتا ہوں یہ اب مجھے اس ایمیج کو جو ہے نا میں بلکہ اس کی ڈرائیبل کی ایمیج رکھنا ہوں تاکہ وہ ایمیج چھوٹ بڑی ہے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں مپ مپ لاؤنچر آئیکن اب یہ میرا ایک آئیکن آگیا اب مجھے اس آئیکن کو یہاں میری ڈیوائز کے سینٹر میں یا پھر اس لین کے اوپر نیچے رکھنا ہے تو میں کیا کروں گا فور ایک جیمپل گائیڈ لین میری ون یہ ہے ٹو یہ والی ہے نیچے والی اوکے تو ایک سیکنڈ ون میری اوکے اوکے سو ون میں اس کو کہہ دیتا ہوں اوپر والی کو اور نیچے والی کو میں یہ کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب مجھے فرکجمپل یہ ایمیج ویو ہے مجھے یہ اس لین کے نیچے رکھنا ہے تو میں کیا کروں گا کنسٹنٹ ٹاپ ٹو دا باٹم آف گائیڈ لین ون ابھی میرے اس کے نیچے آگیا ٹھیک ہے اب اس لین کے نیچے آگیا اب اس سے فائدہ کیا ہوا مجھے میں ایک اور پروپٹی لگاتا ہوں تاکہ اس سینٹر میں آ جائے کنسٹنٹ ٹو دا پیرنٹ اور کنسٹنٹ اسٹار ٹو دا سٹار ٹو پیرنٹ اب دیکھئے اب میرے پاس یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اب مجھے اس کو سینٹر میں کرنا ہے سینٹر میں کرنے کے لیے میں کیا کروں گا کنسٹرنٹ باٹم ٹو دا ٹو پ آف گائیڈ لین ون اب دیکھئے یہ میرا سینٹر میں آگیا اب اس سے فائدہ کیا ہوا اب مجھے یہ میرا پرسنٹیج کے وائز نہیں ہے یہ میرا بیسیکلی جتنی میں نے اوپر سے وہ نیچے سے گائیڈ لین دی ہے اب یہ گائیڈ لین نظر نہیں آتی یوزر کو یہ صرف ڈیزائنر کے لیے جب آپ یو آئی کریئٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ لوگ کی یہ ہلپ کے لیے گائیڈ لین ہوتی ہے کہ اس سے آپ لوگ ڈائنمک مارجن دے سکتے ہو اب فور ایکزامپل مجھے اس کی کنسٹرینٹ اس کی جو پرسنٹیج ہے مجھے وہ اوپر نیچے کرنی ہے تو میں یہاں پر پرسنٹیج کروں گا 0.2 3 یہ میرا image view layout ہے تو یہاں پر ہم دیں گے پرسنٹیج تو جیسے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمارا فائدہ کیا ہوگا اس سے اب ہمیں اگر اس کو اوپر نیچے کرنا ہے یا left right کرنا ہے تو ہم مارجن کی بیس پر نہیں کریں گے ہم کیا پرپرٹی اس کریں ہمیں کنسٹرینٹ بیس اور یہاں پر ہمار پر دیکھ پرپرٹی ہوتی ہے ورٹیکل بیس اور ہوریزنٹل بیس اگر تو ہمیں ورٹیکلی موو کرنا ہے اس کو لیٹسے ہمیں سکرین کا 70% موو کرنا تو ہم لکھیں گے 0.7 اب اسی کے اندر رہتے ہوئے اسی ویجٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ اس کا اور اس کا اس نے 100% نکالا اور 100% کا جو 70% بنا اس حساب سے اس نے اس کی alignment سیٹ کر دی اسی طریقے سے اگر ہم ورٹیکل لیتے ہیں for example اگر ہم ورٹیکل لیتے ہیں constant constant vertical اور ورٹیکل کے لیے ہم نے ورٹیکل کے لیے ہم نے ورٹیکل ورٹیکل لیا ہوتا ہے میں نے تو میں نے horizontal لیتا ہوں horizontal کے اندر میں نے کہہ دیا 3 تو اب اس کا اس نے کیا کیا اس کا اور اس کا اس نے ویٹ نکالا 100% اس کی ویٹ نکالی 100% میں 30% اس نے میرے اس ویو کو اس طرف کر دیا تو یہ چیز بہت اچھی چیز ہے اس کے اندر آپ لوگوں کے جو یو آئی بنے گی وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی کسی بھی ڈیوائیس کے اندر ہر سکرین کی ڈیوائیس کے حساب سے وہ پرسنٹیج وائیس اس سکرین کی کیلکولیشن کرے گا اور اس کیلکولیشن کی بیس پہ آپ کی جتنے بھی ویجٹس ہیں text view, image view, label اور edit text اور جتنے بھی آپ کی ویجٹس ہیں جو بھی آپ کمپوننٹ یوز کرو گے وہ گائیڈلین کی مدد سے کبھی بھی آپ کے ڈسٹرب نہیں ہوں گے اب ہر سکرین کے اندر چاہے وہ روور ریزولیشن ہو چاہے وہ ہائیر ریزولیشن ہو اس کے اندر یہ آئیکن ہمیشہ یہیں پر آئے گا تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس کی پریکٹس کیجئے اور مزید میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نئی مزید آنے والی ویڈیوز اس کے لئے بیل کا ایکن بجھا جیجئے اور شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا میرے ویڈیو کو